ایسا ہمارا بھی کمیٹر فیملی آپ لوگ کیسے ہیں؟ ایسا ہمارا بھی چیزوں کے لئے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ کرنا جہاں بھی رہے ہیں سرے مستاتی نے خوش روائے ہیں جس گھر میں بھی رہے ہیں اس گھمیاں کو آباد رکھیں آمین سو آمین سو گائیس میں پوپوائیں تھی لاہور سے تو ان کے لئے ہم لوگ نے جتنی رسپی بنائی تھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سو گائیس سو سب سے پہلے ممہ نے کاجر کی خیر بنائی تھی ممہ بھی اس کی گانش کری ہے اور یہ رسپی پہلے میں چینل پر دیئے ہیں آپ ہاں جا کے دے سکتے ہیں چل جی بھی ہم لوگوں نے چکت کرنے کا حسائلت بناتے ہیں اس کیلئے ہم لوگوں نے کڑائی لیا اس میں آئل ڈال کے اور ہم لوگوں نے ایک پیاس کٹ کیا ہے اور بعد میں ادھر کلتن کا پیس ڈال کے اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیں ہم لوگوں نے اس میں سپائسیز آٹ کی ہیں ہاپ ٹی سپون ہلڈی ون ٹی بل سپون کرش مچ ون ٹی بل سپون کشمیری لاز مچ ون ٹی بل سپون نمو کشمی ہم لوگوں نے ایک ٹرماتر اور دو تین سبز مرچے بھی کٹ کر کے ایڈ کر دی ہیں اس کو تھوڑا سا بھون کے ہاپ گلہ سپائن ڈال کے اس کو کور کر دے تاکہ جو ہمارا پیاز ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور ابھی ہم لوگوں نے اس میں ہاف کے چکن ایڈ کر دیا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں جو آج چکن چنی کی ریسپی ہے یہ بڑی مزیکی ہے ایزی ہے ٹیسٹی ہے اور دلیشیز ہے سو ابھی ماما اس میں ماما اس میں ٹو ٹی بل سپون ماما اس میں دنی ایڈ کر دیا سے بہا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور آج یہ جو مالی ریسپی بڑی اچھی بنے گی اور ماما اس کو دوبارہ مکس کر لی ہے اور ماما نے اس کو کور کر دیا ہے پانچ دس منٹ کے لیے اور دیکھیں اس کا کلر کتنا زیادہ اچھا ہے گولڈن گولڈن سا براون براونی شا کتنا پیارا کلر ہے پھر ماما نے اس کو کور کر دیا ہے اور تاکہ چکن اچھی طرح کھو جائے اور دیکھیں ہم لوگوں نے کھو کرنے کے بعد کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ماما نے اس میں ہاف ٹیبل سپون زیرا ایڈ کر دیا سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اگر ہاف ٹیبل سپون زیرا ایڈ کریں گے ابھی ماما نے اس میں ایک پیالی بوائل کیے ہوئے چھنے ایڈ کر دیئے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح بھون لیں اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ چھنے بہت پسند ہے چھنے والا چاول تو اور چھنے والا سالن تو ان کا تو الگ ہی مزا آتا ہے دیسی دیسی والا ابھی ماما نے اس میں ڈیڑھ کلاس پانی کے ایڈ کر دیا ہے پھر اس کو ہم لوگوں نے دس پندرہ منٹ کیلئے کور کر دینا ہے وہ اپنے چھنے سالن کا کلر کتنا پوارا کتنا زبر دست آیا ہے اس میں ماما نے ون ٹیبل سپون گرم سال ایڈ کر دیئے سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دیکھیں اس کا کلر کتنا اٹھا ہے اس کو ڈیچڈ آٹ کر لیا ہے اور ابھی ماما نے اس کی دھنیے سے گانش کر رہی ہیں اور دیکھیں سبز دھنیے سے اور اس کے کلر کتنا پیار ہے کتنا یمی آسی ریسپی لگ رہی ہے یمی یمی چلیں جی ابھی ہم لوگ آلو کے کلرس بناتے ہیں بڑے مزے کے ریسپی اور بڑی ایزی ریسپی ہے اس کے لیے ممہ نے ہاف کے جی بال آلو لہی ہیں اس کو ممہ نے میش کر لیا ہے اب ممہ نے اس میں سبز دھنیہ سبز لیسن اور ایک پیاس کر 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 دیئے ممہ نے اس میں سپائسز آٹ کرتی ہیں ہافٹی سپوون ساپزیرہ ہافٹی سپوون کالی میچھ ہافٹی سپوون گرم سالہ ون ٹیبل سپوون اس میں ایک رش میچھ ون ٹیبل سپوون نمک ون ٹیبل سپوون کالی سکھا دنی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کی تھوڑسے فلیور کے لیے ممہ نے اس میں شملا میچ اور بند کو بھی ایڈ کر اپنی اس کو اچھی طرح ہاتھوں کے مدد سے میش کر لی ہیں اور ماما نے اچھی طرح مشکل کر لیا ہے اب ماما ان کو سرکل شیپ دے رہی ہے آپ چاہیں کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ ضرور نہیں کہ آپ سرکل ہی دیں اور ماما نے ابھی اس طرح تمام ایک پلیٹ میں سرکل شیپ کر کے رکھ لیتی ہیں اور آپ نے بسن کر کے رکھ لینا ہے بڑے مجھے کہ کٹلس ہے آپ نے ضروری جتنی بھی رسپی ہیں آپ نے ضرور میں ٹرائی کرنی ہے پھر کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے اور ابھی دیکھیں ماما نے تمام کٹلس ابھی ریڈی کر لیا ہے ایک باو میں ماما نے فائف ٹیبل سپون بسن لیا ہے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون گرش مچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مچ اس میں ایڈ کر دیا اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا ماما نے اور اب ایک پھر ماما نے جس میں کڑھائی میں آل ڈالا ہے اور پھر ماما نے ایک ایک کر کے یہ آلو کے کٹلس کو اس میں رکھ دیا کہ آپ نے دیہان سے رکھنا ہے آپ نے پھر تیل نہیں گرہ لینا تو ماما نے پشنا کر کے ایک ساتھ سے آپ کو لگے کہ یہ فرائی ہو چکا ہے تو آپ نے پھر اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کی دوسرے سائٹ سے پکنے دینا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا زیادہ براؤن سا آیا ہے کہ ابھی ماما یہ سارے ہو چکے ہیں اور ماما پھر دوبارہ ان کو فرائی کر لیتی ہیں جو دوبارہ جگہیں پیچھے اور دیکھیں پھر ماما نے اس میں ڈپ کیا پھر فرائی کیا اور اسی طرح باری باری کر کے ماما نے سارے کٹلس کر لیے ہیں فرائی اور جو پیچھے اس کے کرنچی کرنچی سے لے چکے تو ماما نے وہ بھی نکالے مجھے کوڑیاں سے بڑی نا کرسپی کرنچی سے ہوتی ہیں اپکوڑیاں سے مجھے بڑی پسند ہے میں بہت شک سے کھاتی ہوں سو گائز ہمارے مزہ دار سے کٹلس ہو چکے ہیں ریزی سو ابھی ماما ان سارے پوٹیٹو کٹلس کو کر لیتی ہیں ڈش آؤٹ ماما نے پریٹ میں ان سارے پوٹیٹو کٹلس کو کر لی ہے ڈش آؤٹ اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے مہمانوں کو سارا کھانا سرف کر دیا ہے یہ ہے مٹھائی فروتز یہ گولا کا بیف کفتہ سٹک کباب اس کی رسپی میں چینل پر جال چکی ہے اور زیرے والچاول آپ بازدہ کے بیف کفتہ سٹک کباب کی رسپی دے سکتے ہیں یہ مارے یہ سالن وہ سیلرڈ ڈرائی تھا یہ آلو کی کٹلس اور یہ ابھی مہمان سارا کھانا کھاتے ہیں سو گئیز آپ یہ ٹوکری کا سوچ رہ ہوگی کہ اتنی بڑی مٹھائی کی ٹوکری کہاں سے ہے میں پاپا کے دوست کے دس سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا ہے سو ان لوگ کے گھر سے ہمارے لیے مٹھائی آئی ہے ہم لوگ اتنی تو مٹھائی کھاتے نہیں تھے تو ہم لوگ نے کچھ ہم لوگ نے کھد لے اور کچھ ہم لوگ نے اپنے ہمسائیوں کو دے دی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹے کے لمبی زنگی کرے اور ان کو نیک بنائیں آمین اور سم آمین میری دعا ہے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائیں آمین اور سم آمین سو فرنسو آج کا مارا کھانا بڑا مزے کتھا سارے مہمانوں نے خوب انجوایا کیا سو گئیز بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کا سنگی میں جلد حاضر ہوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا سی جو